سن تھا کے اس لیے کہ حل سنت پا جماعت اس شخص کو کہتے ہیں سنی اسے کہتے ہیں جس کے دامن پہ کسی کی بیدوی کا دار نہیں ہوتا جو ہر پاک نسبت سے پیار کرنے والا ہوتا ہے جو نبیوں سے محبت کرنے والا جو اللہ کے محبوب کی آل سے پیار کرنے والا جو میرے نبی کے اصحاب کی غلامی کرنے والا جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا ہے تو میں ہوں سنی ہمارے سنی عقیدے میں ایک اور سکر کا میں جو آج جو میرا عنوان ہے جس کو میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وہ میسج یہ ہے اور وہ عقیدہ اور نظریہ یہ ہے رب تو دیکھ رہا ہے ہمارا عقیدہ ہے نبی بھی دیکھ رہا ہے رب دیکھ رہا ہے یہ جذبہ ہمارے اندر خوف خدا کو پیدا کرتا ہے اور نبی دیکھ رہا ہے یہ جذبہ مومن کے اندر شرم مصطفیٰ پیدا کرتا ہے اس میں میں تھوڑی چی دلیل دے دوں دلائل دے رہا ہوں جتنا وقت ہے کہ کیا نبی ہمیں دیکھ اور سن سکتا ہے افکرس نبی ہماری بات سن بھی سکتا ہے نبی ہمیں دیکھ بھی سکتا ہے لیکن ایک بات پکا ذہن میں رکھئے کہ نبی کو یہ سوری پاپرس دینے والا اللہ ہے خود نہیں ہے نبی کے پاس اچھا کون اللہ ایک ذرا جمعہ مجھے جمعہ بات آئیے شیطان مر گئے کے زندہ کون بول ہے شیطان is alive or died alive زندہ ہے قیامت تک زندہ ہے بابا خود زندہ ہے معلوم ہے کیسے اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیئے نا آؤٹ نکل آسمان سے اتر تو یہ رکھ گئے فانزر نہیں الائیوں میں یہ بات سنو وہ یہ قیامت تک تو مولد دیتے کیا کرے گا من کو گمنا کرو گا ڈیٹیل میں نہیں جا رہتا سار سے رب تعالیٰ نے فرما اِنَّكَ مِنَا الْمُنزَرِينَ جا تجھے میں نے مولد دے دی کب تک قیامت تک شیعہ سنی وہابی ایوری بوڈی ہارے کاخیدہ شیطان alive شیطان زندہ اے شیطان زندہ ہے بھولا ہاں یا زندہ ہے کہاں تو یار اللہ کی توئی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں چگڑا کیا ہے رب نے زندگی دیئے حیرت کی بات ہے اور جو رب دشمن کو زندگی دے سکتا ہے وہ اپنے محبوب کو زندہ نہیں رکھ سکتا اللہ دارہ تکمیل دارہ رسال اے رب کی بات ہے ماننے پہ آؤ تو شیطان کے لئے بھی مان دو اور نہ ماننے پہ آؤ تو رب کے محبوب کے لئے بھی نہ مانو یہ عجیب سی سوچ ہے یہ عبیم سمرہ رہے فکر ہے آئیے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عقائد اور نظریات گھر بیٹھ کے نہیں گڑے ہیں کہیں نے مہین الدین اجمیری نے سکھایا ہے کہیں حضرت مہر علی نے بتایا ہے کہیں خاجہ حضرت خاجہ ہند الولی نے بتایا ہے کہیں حضرت سرکار ہوسے جلی نے بتایا ہے ہم نے ان اولیاء کے صدر سے علم سیکھا ہے جنہوں نے بارگاہ رسالت سے بھیدہ سکھایا ہے تو میں ارتھ کر رہا تھا حضرت کہ نبی ہمارا دیکھتا بھی ہے اور نبی ہمارا سنتا بھی ہے دکھاتا اور سناتا کون ہے آئیے اس پہ قرآن مجھد کے ایک آیت دلیل دیتا ہوں ویسے تو اللہ کے فضل سے میرے استاد اگرامی حضرت قبلہ سے گئی دیا قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ کے قضوں میں سید بادشاہ ہیں اور یاد رکھئے جس کی رگوں میں میرے نبی کا خون آ جائے وہ عام لوگوں پہ قیاس نہیں ہو سکتا اور یہ بھی اتنا عقیدہ مضبوط رکھیں یہ بھی سنیوں کا عقید ہے یہ بھی کسی آسمان سے میں لے کے نہیں ہے یہ بھی سنیوں کا عقید ہے ہمارے علیاء کرام کا عقید ہے کہ نسبتوں کا احترام آج ہم لوگ جناب جا کے پتھر کو چونتے ہیں اور یہ آن پتھر کو چون رہا ہے سونے کو کبھی نہیں چونا کہا یہ پتھر پتھر میں یہ ولی کی قبر سے لگا ہوا ملال ہے تو عام پتھر جب ولی سے لگ جائے چادر سے مص ہو جائے اس کا اتنا احترام ہوتا ہے تو جس کی رگ میں میرے نبی کا خون ہو اس کا کتنا احترام ہوتا ہے اللہ کا فضل ہے آپ نے قدموں میں بٹھا کے دو بار بحاری پڑھائیے تو میں اس طرف عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا جملہ سنگیے قرآن پاک سورہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے آرڈر فرمایا ابراہیم اسمائیل چلو قعبے کی تعمیر کرو اللہ گھر کی کیوں لطواہفینہ والعاکفینہ ورہو کر سجد دیز میں درطرانوں میں نہیں جار کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ درائیل درہ آ جائیں لطواہفینہ والعاکفینہ ورہو کر سجد تواف والے تواف کریں تکاف والے تکاف پیٹھیں رکور سجدے والے وہ اپنا کام کریں اگلہ عرض کے لئے قویسٹن یا اللہ ہم بنا تو دیں گے پر یہاں آئے گا کون اللہ وی رانہ سیکڑوں میل دور کوئی نام و نشان نہیں آبادی کا کون آئے گا آئے آئے میرے رب نے فرمایا اوہ میرے ابراہین تیرا کام ہے اس گھر کی تعمیر کر دینا میرا اپنا کام ہے یہاں کے نمازیوں حاجیوں کو بلا دینا جنابی حضرت خلیل اللہ نے حضرت زبی اللہ کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر فرما دیا جو کعبہ تعمیر ہو گیا عرض کی مولا اب نمازیوں کو بلاو اب حاجیوں کو بلاو میرے مالک نے فرمایا چل پہاڑی پہ چڑ جاؤ اور اعلان کر وَعَلِّمْ فِي النَّاسِ بِالْعَجِّ اَحْسُوْ كَرِ جَانَوْ وَعَلَىٰ کُلِّ دُعْمِرِ یَعْسِينَ مِنْ کُلِّ فَجِّ عَمِیرِ اے پیانی ابراہیم پہاڑی میں کھرا ہو جا اعلان کر لوگوں کو حج کے لیے بلا یہاں اللہ میں اعلان تو کروں گا وہ یوں ہیں جو نہیں تو وہ سنیں گے کیسے فرمایا ابراہیم تیرا کامیں آواز بلند کر دینا میرا کامیں انہیں سنا دینا اللہ اللہ مالک نے فرمایا اعلان کر تو دیکھے گا کہ دور دور سے کتنے دور سے حج ہائیں گے کہ سواریاں ان کی چل چل کر دور دور کے کونوں سے پہنچیں گے کہ سواریاں ان کی دبلی ہو جائیں گی ادھرے دور دور سے آئیں گے جناب ابراہیم اور اسلام کڑ ہوئے تفسیرِ کرتبی تفسیرِ مدارک تفسیرِ دورِ منصور تفسیرِ بیزاوی اگر میں تفاصیر کے نام لوں تو تقریباً تمام جمہور تفاصیر نے اس کو ذکر کیا جناب ابراہیم نے آواز لگائی اللہ نے وہ آواز دنیا کے ارکانے میں حتیٰ کے عالمِ ارواح میں روحوں کو سنا دی اور جس جس روح نے وہاں لبائک کہا اب ضرور اللہ اسے کعبے کے تواف کی سعادت ہو تو میں نے اور آپ میں سے جس جس نے کعبے کا تواف کر رکھا ہے وہ ہے ہماری روح نے وہاں پر لبائک کہا یقیناً ہمیں سنانا ہماری روح نے بھائی ہمیں یاد نہیں ہے پلیز ہمیں یاد نہیں ہے کیونکہ ہمارے جسم اور روح کے معاملات اور ہیں کہ ہماری روح پہ جو گدری جسم کو پتا نہیں جو جسم کی بہت شارے معاملات ہیں وہ روح کے معاملے سے ہو رہے ہیں لیکن کچھ ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی یہ سا نہ سمجھ ہم عالمِ ارواح میں تھے جب کن فی کون ہو رہا تھا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا پھر اس طرف میں نہیں جا رہا میں اپنے انوان کی طرف پا رہا ہوں تو عالمِ ارواح میں میں نے سنا میں نے کالبائک آپ نے سنا آپ نے کالبائک آفی صاحب نے سنا آپ نے فرمای کالبائک حاجی صاحب نے سنا انہوں نے فرمایا love back ساری روحوں نے کا love back تو سنو عالم change ہو گیا world change ہو گیا عالمی change یہ عالم دنیا وہ عالمِ ارواح تو آواز مکہ میں لگی عالم change ہو کر عالمِ ارواح میں میرے رب نے ہمیں سنا دیا تو جو رب عالم change ہو کر عالمِ ارواح میں ہمیں وہ صدیوں کی آواز سنا سکتا ہے کیا وہ یہاں کی آواز مدینے میں اپنے محبوب کو نہیں سنا سکتا تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے ان کی عالی سماعت پہلا محاری شریف کے اندر روایت موجود ہے میرے مصطفیٰ قریب رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ وسلم نے فرمایا جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی یا رسول اللہ آپ کیا سن سکتے ہیں میرے نبی نے اوپر دیکھا فرمایاتے تھے سما او میرے کانوں نے سن لیا ہے آسمان کام رہا ہے آسمان جید رہا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ یہ چرچرات کرے اس لیے کہ سات ہوا سنانوں کے اوپر کوئی چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں بچتی کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ رب کے بارگاہ میں رب کے دربار میں اپنا سر جھکائے ہوئے نہ پڑا ہو لیز ذرا توجہ کرمائیں بڑا زباللہ یہ انشاءاللہ مووے دلیل ہے اس کو دار سننیے حضور نے فرمایا آسمان چرچر کر رہا ہے اور حق بنتا ہے اس کا چرچر آئے کیونکہ ساتوں آسمانوں پر چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سر جھکا کے رب کے آگے سجدے میں نہ پڑا ہو اچھا بظاہر تو سبحان اللہ ہو گیا لیکن آئیے ریپنی جا کے تھوڑا سا سمجھتے ہیں نمبر ایک تو میرے رسول کی سماعت کا عالم دیکھو آسمان چرچر آیا آباز مدینے میں سنیے اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور حدیث بغاری کی ہوئے میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے تھے جنری بھی امیہ حضور کی خدمت میں آزر تھے اور میرے آقا رحمت کونین کے صحابہ میرے حضور کی جرمت میں بیٹھے اور یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھو میرا نبی اگر کسی ذرے کو چھو دے وہ ذرہ بھی بہت مثال ہوتا ہے سن لو وہ بندہ کبھی بھی کامل ایمان نہیں ہو سکتا جو نبی کی کسی بھی نسبت کا بے عدب ہو ہم سنی لفظ صحابی کے سامنے ساری اس لیے چھوکا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے رسول نے فرمایا لوگوں سن لو اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے تو سن لو دوسری جگہ اور دونے فرما میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی تنقیدوں کا رشانہ نہ بنانا یاد رکھئے کہ جن صحابہ کی عصمتوں کا عالم یہ ہے ان کے پاؤں سے جو خاک لگ رہی ہے میرا اللہ قرآن اس کی قسمیں رشاد فرما جن کے گھوڑوں کے قدموں سے خاک لگے اس کی قسمیں میرا مالک رشاد فرما یار ہم تو ولیوں کے مزاروں پہ درباروں پہ جا کر چومنے والے لوگ ہیں کروڑوں ولیوں کو ایک پرڑے میں رکھتو میرے نبی کے ایک دن کے صحابی کو ایک پرڑے پہ رکھتو درجہ میرے مصطفیٰ کے صحابی والا والا اس لیے میرے رکھونا چاہیے تو میرے نبی کے صحابہ اور معلوم ہے کہ صحابہ کو یہ پاور کیشے ملی چلے سے حج سے قسرت عبادت سے نو حضور کے چہرے کی زیارت سے گویا صحابی کہتا ہے کہ رخ مصطفیٰ وہ نساب ہے رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نساب ہے یہ ہر دم پیش نظر صبح و شام سے میں پڑا کروں میرے نبی کے غلام میرے نبی کے صحابہ میری آقا حضور حضور کی محفل پاک میں بیٹھے ہوئے فارا فارا سہویل ساما حضور نے اچانک اپنا سر آسمانوں کی طرف کیا فرمایا ہو میرے غلاموں ابھی آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے کہ اس سے پہلے وہ نہیں کھلا اور اس میں سے وہ فرشت آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے اور وہ میرے پاس ایک میسیج لے کے آیا ہے کہ اللہ کریم نے مجھے فاتحہ ہو اور سورہ بکرا کی جو آخری آیتوں کا نور ہے یہ اللہ نے سپیشل میرے لئے رکھا ہوا ہے میرے دوستوں توجہ کرنا جو جملہ عذر کرنے لگا ہوں میرا نبی مدینے میں میرے نبی کی آنکھیں آسمانوں پہ دیکھ رہی ہیں آسمانوں کے دروازے کھلنے کی آوان میرے مصطفیٰ مدینے میں سن رہی ہیں اب مدینے سے اور زمین سے آسمان کتنا دور ہے اس قومیں اور آپ ہم فگر میں اور کلومیٹرز میں نہیں ناب سکتے میرے دوستوں توجہ فرماو جس نبی کی نگاہ سوا نگاہ کمال اور فصت سواد کا یہ حرم ہے کہ وہ زمین کی آواز زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی آواز اور زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف آنکھ کی نگاہ دیکھ لیتی ہے تو درہا خود بتائیے اس نبی کے لیے ادھر کی آواز کو سننا کیسے مشکل ہو سکتا ہے اور اگلہ جنلہ جو میں نے پہلے حدیث بکر کی ہے بہر شریف کی بڑا عجیب سا مرالہ اس کو تھوڑا سا پلیز ڈپ لی تھی سوچنے کی کوشش کرنا ہے سمجھنے کی حضور نے فرما چار املی جگہ بھی ایسی نہیں دعوی دو ترک ہوتا ہے ایک دعوی ہوتا ہے دعوی مصبتہ ایک دعوی ہوتا ہے دعوی منفیہ دعوی مصبتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ گھر میں کوئی ہے اب آپ کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں کہ وہ بیٹھن میں وہ کچھ میں وہ کدھر ہے آپ نے جسٹ باہر سے آواز سنی کہ گھر میں کوئی ہے یہ دعوی درست ہو گیا